پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پانچ منٹ کے مدرسے ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلامن ہی حتی مطلع الفجر کہ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی رات ہوتی ہے طلوع فجر تک طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات رہتی ہے آپ دیکھیں یہاں پر سلامتی والی رات سے مراد بعد مفسرین نے بعض اقوال ذکر کیے جیسے بعد مفسرین نے کہا کہ یہ شر سے محفوظ ہوتی ہے یعنی اس میں انسان ہر شر سے محفوظ رہتا ہے ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے کوئی شر اس رات میں نہیں ہوتا اسی طرح بعد مفسرین نے کہا کہ یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے اس طور پر کہ سلامتی کا عام معنی ہے یعنی ہر چیز جو سلامتی میں داخل ہے وہ اس رات میں ہوتی ہے اسی طرح بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ فرشتے جو ہے اہل اسلام کو سلام کرتے ہیں اسی لیے جو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں وہ اہل اسلام کو سلام عارض کرتے ہیں لہذا یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے اور بعض نے کہا کہ فرشتے آفس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو لہذا یہ سلامتی ہوتی ہے البتہ یہ رات مکمل سلامتی کی ہوتی ہے مجھے اور آپ کو اس رات میں دعا تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے جو حضرت عائشہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہی تھی حضرت عائشہ نے بجھا کہ اللہ کے نبی اگر میں لیلت القدر کو پالو تو میں اس میں کیا دعا پڑھوں تو آپ نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی کہ اللہ رب العالمین بے شک تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہذا تو مجھے معاف فرما اسی طرح ایک اور روایت ہے جو سنن ترمیدی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھا ہے اللہم انکا عفوون قریب تحب العفو فعفو عنی لہذا کسرت سے اس دعا کو پڑھئے آپ جیسے ہی آپ لیلت القدر میں داخل ہو گئے آپ کو جو ہے قدر والی رات میں آپ پہنچ گئے مغرق کی نماز پڑھ دی آپ نے اس کے بعد سے آپ پڑھنا شروع کر دیجئے اس دعا کو کسرت سے آپ پڑھئے انشاءاللہ یہ دعا بہت ہی بہترین معنی کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے لہذا یہ مجھے اور آپ کو بہت فائدہ دے گی نا دن چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع عمل کی فضیلت رمضان مبارک میں بہت سارے خیر کے کام انسان کرتے ہیں لہذا کچھ خیر کے کام انسانوں سے رہ جاتے ہیں ایک خیر کا کام جس میں عام طور سے کوتہ ہی میں اور آپ کرتے ہیں وہ ہے افطار کروانا افطار کروانے کے معاملے میں ہم لوگ آخر تک بہت کوتہ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے نہیں کروایا ہے تو آپ ضرور کروائیے گا آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی فضیلت بتائی ہے آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شق کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اسے بھی اس کے برابر عجر ملتا ہے اس کے برابر ثواب دیا جاتا ہے بغیر اس کے روزہ دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر یعنی جس نے روزہ رکھا ہے اس روزہ دار کے روزے میں ضرور برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے اس کے عجر میں ضرور برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے اور افطار کروانے والے کو اللہ رب العالمین مزید عجر اطا کرتے ہیں یعنی افطار کروانے والے کو اللہ رب العالمین الگ سے عجر دیتے ہیں اور اس کے عجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے جو افطار کروانے والا ہے لہذا عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ بہت فضیلت والا عمل ہے یہ بہت اچھا عمل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بزرور لوگوں کو افطار کروائیں روزہ کھلوائیں اور روزہ کھلوانے والے پر بھی ایک چیز آتی ہے آئیے ہمارے تیسرے موضوع میں وہ دعا دیکھ لیتے ہیں ہمارا تیسرا موضوع ہے قیمتی وضیفہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اگر آپ کسی کے یہاں افطار کریں کوئی آپ کو افطار کروائیں تو اس کو آپ یہ دعا دیں یہ دعا بہت پیاری دعا ہے لہذا یہ دعا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس افطار کروانے والے کو دیں چونکہ آخری ایام چل رہے ہیں اگر آپ نے نہیں کروایا ہے اور اس عجر کو اگر آپ نے حاصل نہیں کیا ہے اس عجر سے اگر آپ ابھی تک محروم ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ فورا اور دیکھیں اس کے لئے ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی دعوت کریں کئی لوگوں کو کھلائیں ایک شخص کو بھی آپ کھلا دے کافی ہیں ایک شخص کو بھی افطار کروا دے آپ کافی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دیں گے لہذا یہ بہت فضیلت والا عمل ہے اور عام طور سے لوگ کھا تو لیتے ہیں لیکن دعا دینا بھول جاتے ہیں جو پیاری دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یہ دعا مجھے اور آپ کو اس شخص کو دینی چاہیے یہ میرا اور آپ کا حق ہے لہذا یہ چند باتیں تھی بھائیوں اور بہنوں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی مزید کی یہ کہ رمضان مبارک کا بس کچھ دن بچے ہیں رمضان مبارک کے اختتام کے لئے ان ایام کو غنیمت جانیے اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیجئے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دیجئے اور کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی کو کسی طرح ہم راضی کر لے جائیں اس رمضان مبارک کے مہینے سے ہم فائدہ اٹھا لیں اس کی برکتوں اس کی رحمتوں کو حاصل کر لیں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے معلوم فرمائیں اللہ تعالی ہمارے کیے ہوئے عبادتوں کو قبول فرمائیں اللہ تعالی اس میں ہونے والی کوتاہیوں سے کو دوشہ درگدر فرمائیں آمین مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ